رسول اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نہ آئے گا تو کیا دنیا میں رہ کر جب انسانی کسی ایسے دوست کے قریب یا ان کی سنگت میں بیٹھتا ہے جس کو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر ہوتی ہے تو کیا وہ دوستی کام نہ آئے گی روزہ حساب نہ تو کسی کی کوئی رشتہ داری نہ کوئی دوستی نہ حسن نصب کچھ کام نہیں آئے گا وہاں کلیتاً احمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا ایک زمانے میں کسی نوجوان نے مجھ سے یوکے میں ایک سوال پوچھا تھا کہ روزہ حساب رب تعالی رحیم زیادہ ہوگا یا منصف ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ رب تعالی اس دن انصاف سے کام لے گا یا اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی صفات سے روزہ محشر جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو رب تعالی اس دن انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور ہر شخص کو اس کے نام احمال کے مطابق سزا اور جزا سنا دے گا یہ اور بات ہے کہ سزا اور جزا سنانے کے بعد جو کہ مبنی پر انصاف ہوگی تو اپنی رحمت کے صدقے وہ بے شمار لوگوں کو بخش دے لیکن حساب کتاب اور اس کے نتیجے میں ہونے والا فیصلہ کلیت النام احمال پر بیس کرے گا اور مبنی پر انصاف ہوگا البتہ یہ دوستی جو دنیا میں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ لگاتے ہیں جن کو آخرت کی فکر زیادہ ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اس کے اثرات خود ہماری ذات پر بھی پڑھتے ہیں کہ ہم خود آخرت کے فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مبتلا لگتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کی دوستی بھر طور فائدہ مند ہوتی آخرت کے لیے ایک اور سوال ہے موت کے بعد نیند ہے یا بیداری ہے بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں فنا و بقا ہر وہ چیز جس کے اندر باقی رہنے کی صفت ہے جس کی اصل باقی رہنا ہے وہ باقی رہے گی اور دوسری چیزیں فنا ہو جائیں گی انسانی جسم فنا ہوتا ہے اور اس جسم کو جو چلائے رکھتی ہے وہ ہے روح جو عمر ربی ہے اور عمر ربی عبدی ہے دائمی ہے وہ فنا نہیں ہوتا تو جسم منو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مٹی کا حصہ ہو جاتا ہے لیکن روح عالم برزخ میں زندہ رہتی ہے اور روحیں چونکہ عمر ربی ہیں اللہ کے نور کا حصہ ہیں اس لئے نہ وہ اونگتی ہیں نہ وہ سوتی ہیں وہ ہر وقت عالم بیداری میں رہتی ہے صاحب نے پوچھا ہے کہ ہندو اور سکھوں نے پاکستان بننے سے بہت پہلے بہت سے رفعہ آما کے کام کیے جیسا کہ گنگرام ہاسپٹل جس سے مسلمان لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کام سر انجام دے سکتے تھے مگر نہیں کیا خدا ونطالہ ان لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں مگر انسانیت کے خدمت کی وہ کس طرح کے انعام کے حق دار ہوں گے کیا وہ جنت میں جائیں گے اللہ تعالی نے اس چیز کا فیصلہ قرآن میں کر دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی اور اس کے پیغمبر جو پیغام لے کر آئے اس کو انہوں نے منوان قبول نہیں کیا ایسے لوگ اگر نیک کام کرتے ہیں تو رب تعالی ان کا انعام اور عجر انہیں دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے آخرت میں ان کے لئے کچھ نہیں وہ لوگ جنہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے ایسے نیک کام کیے جو صدقہ جاریاں ہیں جیسے جنگرام ہسپٹل کا ریفرنس دیا ہے اس سوال میں تو ایسے لوگوں کا عجر اور عنام ان کی اولاد کو دے دیا جاتا ہے یا ان کے وہ گناہ جو قابل معافی ہیں شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان میں کمی کر دی جاتی ہے لیکن جنت میں یہ داخل نہیں ہوں گے چونکہ انہوں نے انکار کیا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو تسلیم کرنے سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو تسلیم کرنے سے وہ سرکشی اللہ کے یہاں قابل معافی نہیں ہے بلکل اسی طرح جس طرح شیطان نے رب کا ایک حکم ماننے سے انکار کیا اور وہ راندائے درگاہ ہو گیا حضرت عظم علیہ السلام نے بھی حکم عدود لکی لیکن دونوں میں فرق ایک یہ رہا کہ حضرت عظم علیہ السلام نے اپنے غلطی تسلیم کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی جبکہ شیطان نے نہ صرف یہ کہ اپنے غلطی پر اصرار کیا بلکہ اپنی عبادت پر تکبر بھی کیا تو غلطی تو دونوں نے کی حضرت عظم علیہ السلام نے بھی اور شیطان نے بھی لیکن ایک جگہ جا کے فرق پڑھا کہ شیطان نے غلطی پر اصرار کیا اور اپنی عبادت پر تکبر کیا جبکہ حضرت عظم علیہ السلام نے آج دی سے معافی مانگ لی ایک کی خطائیں معاف ہو گئیں دوسرے کی تکبر کے وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا قیمت تک کے لیے تو ان لوگوں نے سرکشی کی کہ رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلا دیا اور رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اس لیے یہ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے یہ سوال ایک ایسا ہے جو اکثر و بیشتر مقربی ممالک میں جو نوجوان ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں ہو یہ رہا ہے کہ میرا گمان غالب ہے اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ وہ قوتیں جو اسلام کی سربلندی دیکھنا نہیں چاہتی ہیں لوگ مسلمانوں کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتی ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان تفرق کا ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں پروپیگنڈا کئی طرح کا ہوتا ہے ایک ڈائریکٹ پروپیگنڈا ہے کہ وہ کوئی مسلمانوں کو برا کہنا شروع کر دے ان میں خامیہ تلاش کر کے بیان کرے اور ایک انڈائریکٹ پروپیگنڈا ہے کہ کرے تو وہ مسلمانوں کی تعریف اسلام کی تعریف کرے اور کوئی ایک ایسا سوال اس سے نکال لے جس سے مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوں وہ انڈائریکٹ پروپیگنڈا ہے اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی قوتیں جرمنی کے عوام کے موریل کو ٹوڑنا چاہتی تھی ان کا موریل ٹوٹ نہیں رہا تھا باوجود شکستوں کے ان کے حوصلے بلند تھے تو چرچل نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ فرانس کا وہ حصہ جو اتحادی قوتوں کے ذریعے اثر آ گیا تھا دوبارہ اس کے آخری لائن پہ قریب فوج کے ہائی پاور ٹرانس میٹر کو کھا کر دیا اور انگریزوں میں وہ لوگ جو جرمن آریجن سے تھے ان کے والد یا والدہ جرمن تھی اور وہ جرمن زبان اہل زبان کی طرح بولتے تھے ان کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد ان کی ٹریننگ کر کے اس ریڈیو کو جرمن ریڈیو کا نام دیا اور وہاں سے نشریات شروع کر دی وہ ریڈیو سٹیشن جرمنی زبان میں سارے دن جرمن فوجوں کی فتوحات کے گیت گاتا تھا لیکن در حقیقت میں شکست ہو رہی ہوتی تھی جب جرمن قوم یہ دیکھتی تھی کہ یہ جرمن ریڈیو سارے دن فتوحات کی کہانیاں سناتا ہے لیکن شام کو وہاں اتحادی فوجیں قبضہ کرنے کے لیے پہن جاتی ہیں تو وہ اپنی لیڈیشپ کو گالی دینے لگتے تھے یوں اتحادیوں نے جرمن قوم کے حوصلے پسٹ کیے تھے یہ انڈائریکٹ پروپگنڈا تھا کہ جرمنی کی تعریف اس کی فوجوں کی بہادری کی قصے فتوحات کی کہانیاں نشر ہوتی تھی در حقیقت جب کے وہاں شکست ہو رہی ہوتی تھی تو یہ انڈائریکٹ پروپگنڈا کہلاتا ہے پروپگنڈا کی کئی ایک قسمیں ہیں وائٹ پروپگنڈا ہے بلیک پروپگنڈا ہے بلو پروپگنڈا ہے یلو پروپگنڈا ہے یہ ایک مکمل سائنس ہے جس سے آج کی دنیا میں بہت سے کام لیے جا رہی ہیں کسی وقت موقع ہوا تو پروپگنڈا کی ان تمام قسموں پر بحث کریں گے تو اسلام کے بارے میں بھی انڈائریکٹ پروپگنڈا سے کام لیا جا رہا ہے تعریف کرتے ہیں بہت اچھا مذہب ہے کمال کا ہے ہم تو اس کو دیکھ کے ہی مسلمان ہوئے اور ساتھ اس قسم کے شوشش چھوڑ دیتے ہیں جیسے یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا گناہوں سے بچنے کی قوت اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے سوال یہ ہے کہ پھر جزا اور سزا کیوں اب جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا لیکن یہ سوال جہاں سے پھیلایا گیا ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو مسلمان معصوم نوجوان ایسے سوال جب ان تک پہنچائے جاتے ہیں تو اپسٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کے جواب گھونٹے ہیں بات یہ ہے کہ آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس کا چیف ایکزیکٹیو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تمام اختیارات اور قوت اسی کے پاس ہوتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر فیصلے کرنے کی اس ڈپارٹمنٹ کو چلائے رکھنے کے لیے جو جو اقدامات کرنے ہیں اس کی قوت اور اس کی آثورٹی اور طاقت ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہیں لیکن نظام کو چلانے کے لیے بوس اپنے سے نیچے جو افسر ہیں ان کو اختیارات دے دیتا ہے کہ وہ ایک سرٹن ایمانٹ تک کی ایکسپینسز اپروف کر دیں پیمنٹس اپروف کر دیں ٹرانسفر کر دیں چھوٹی موٹی پرموشنز کر دیں اور وہ ماتاہت افسر ان اختیارات سے کام لیتے ہوئے فیصلے کرتے رہتے ہیں کام چلتا رہتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی حدود سے تجاوز کر جائے کوئی افسر اپنے اختیارات سے باہر جا کے فیصلے کرنے لگے تو بگ بوس فوری طور پر اس سے وہ اختیارات واپس بھی لیتا ہے اور اسے سزا دے دیتا ہے رب تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر اتارا تو اسے اپنا نائب بنا کے اتارا تھا اپنا خلیفہ بنایا نمبر ٹو بنایا رب تعالیٰ بہت انصاف پسند ہے اگر اس کا تخلیق کردائی انسان تمام اختیارات کا مالک ہونے کے باوجود اپنے سمہتے ہیں افسروں کو کچھ نہ کچھ اختیارات تقسیم ضرور کر دیتا ہے تو رب تعالیٰ تو پھر رب تعالیٰ ہے وہ اپنے خلیفہ کو مجبور محض کیسے بناتا اس نے انسان کو تین قوتیں دے کر تین آزادیاں بخش کر زمین پہ اتارا ایک فریڈم آف تھوٹ کہ انسان جو چاہے دماغ میں سوچتا رہے کوئی فرشتہ آکے اسے سوچ سے منع نہیں کرے گا چاہے وہ گناہ کے بارے میں سوچے یا نیکی کے بارے میں سوچے اسے پوری طرح یہ فریڈم حاصل ہے دوسرا فریڈم آف ڈیسیشن ہم آزاد ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کر لیں کہ ہمیں گناہ کی راہ پر چلنا ہے یا نیکی کی راہ پر جانا ہے اگر ہم گناہ کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی فرشتہ آکے ہمیں ہاتھ پکڑ کے روکتا نہیں اس بات سے اور تیسہ فریڈم آف ایکشن ہے میں آزاد ہوں کہ میں گناہ کی طرف چل جاؤں یا نیکی کے کام کرنے لگوں فرشتہ مجھے روکے گا نہیں ہی آکے گناہ کے کام کرنے سے یا آزادی دے کر رب تعالیٰ نے مجھے زمین پر ہوتا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ رب تعالیٰ نے سرٹن پیرامیٹر سیٹ کر دیے کہ زمین پر جب تم جاؤ تو دنیاوی زندگی میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا اس طرح ایک لمبی ڈوز اینڈ ڈو نوٹس کی لسٹ دے دی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اس لسٹ کے مطابق جو ڈوز کی لسٹ ہے اس کے مطابق زندگی گزار ہوگے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی انعام ہیں اور آخرت میں بھی ایک بہت بڑا انعام انتظار کرتا ہے لیکن چوائس بہرحال ہمیں دے دی آزادی دے دی ہم آزاد ہیں کوئی فیصلہ کر لیں کسی راہ پر چل جائیں اس کے مطابق ہمیں جزا اور سزا مل جائے گی یہ آزادی دینے کے باوجود رب تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ تمام اختیارات تمام قوتیں اسی کے پاس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹو پار اس نے پنے ہاتھ میں رکھی ہے جہاں کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی فیل کوئی عمل رب تعالیٰ کے نظام میں خلل ڈالے گا اس کے ڈیزائنز اور اس کے پلانس میں دخل اندازی کر لے گا وہ اسی وقت بیٹو پار استعمال کر کے اس کو روک لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت سے ایسے کام ہیں تمام تک کوششوں کے باوجود وہ کام سرے نہیں پہنچتے انجام کو نہیں پہنچتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گریٹر سکیم آف افیرز ہے اللہ تعالیٰ کی گریٹر سکیم آف تنگز ہے اس میں ہمارا وہ قدم کہیں فٹ نہیں ہو رہا ہوتا اس وجہ سے وہ ہماری کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا اسے کٹ آف کر دیتا وہیں پہ پھر ایک اور وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بعض کار ہماری خواہشات یا ہماری سوچ ہمیں اس طرف لے جاتی ہے جہاں ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے کوئی ایسی چیز چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے مفاد میں نہیں ہوتی تو رب تعالیٰ ہماری وہ خواہش پوری نہیں ہونے دیتا اسے روک لیتا ہے بالکل اسی طرح کہ جس طرح اگر کوئی بچہ آپ کو پکڑنا چاہے تو ماں جو اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہے مختی سے اس چھولے کو پکڑنے سے روک لے گی چاہے بچہ کتنی روتا رہے کتنی زد کرے وہ چھولے کو پکڑنے نہیں دے گی بچہ نہیں جانتا کہ وہ چھولے کو پکڑ رہا ہے یہ نقصان ہو جائے گا لیکن ماں یہ جانتی ہے کہ اس چھولے کو پکڑنے سے میرے بیٹے کا ہاتھ جل جائے گا بالکل اسی طرح رب تعالیٰ بازکارت ہماری ان خواہشات سے ہمیں بچاتا ہے جو ہمارے لئے نقصان دے ہوتی ہیں تو کوششیں وہ پوری نہیں کرتا وہ ویٹو یوز کر لیتا ہے یہی اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ انسان بساوقات اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود تمام تر دعاوں کے باوجود کسی کام میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کو وہ ریفر کرتا ہے کہ تمام قوتیں میرے پاس ہیں وہ جب چاہے کسی سے قوت چھین لے تو اس ریفرنس سے وہ یہ کلیم کرتا ہے اور بلکل سچا کلیم ہے کہ تمام قوتیں ربی کے پاس ہیں نفع و نقصان دینی کی طاقت ربی کے پاس ہے ہاں البتہ اس نے ہمیں کچھ آزادیاں تفویز کی ہیں ایک سعرات تفویز کر دیئے ہیں کیونکہ انسان اس کا نائب ہے سوال خاصہ علمی ہے لیکن تفصیل طلب اور اس پر ایک بڑی تفصیلی بحث یہاں ہوئی تھی کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ برائیم اربانی تاحت الشعور کی انسانی زندگی میں حیثیت اور اس کا کردار پر روشنی ڈال دیجئے یہ آج سے غالبن چھ مہینے پہلے کسی نشست میں شعور اور تاحت الشعور پر بڑی تفصیلی بحث ہوئی تھی اور وہ غالبن سیڈی نمبر پانچ میں شاید لیکچر سے ہوں گے یا چھے میں اگر آپ مہربانی فرمائیں وہاں سلسے لے لیجئے اگر آپ کو نہ مل پائے تو مجھے دوبارہ بتا دیجئے میں پھر کوئی ایک نشست کلی طور پر اس کے لئے مختص کر دوں گا انہیں صاحب نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ صاحب کے دربار پر جو بحشتی دروازہ ہے اس کے مطالق بیان کر دیں اب بحشتی دروازے کے بارے میں بہت سی روایات تھیں کہ بابا صاحب نے جلال میں آکے اپنے ایک ہم اثر کے مقابلے میں یہ روایت ہے یہ فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے جو آدمی اس دروازے سے گزرے گا وہ جنت میں جائے گا یہ روایت ہے جیسا کہ میں نے کئی بار پہلے بھی ارز کیا کہ ہمارے یہاں ایک عجیب سا دستور یہ ہے کہ جب ہم اپنے مرشت صاحب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے مرشت صاحب کا ذکر کیا ہے ہم اپنے مرشت صاحب کو اس سے کہیں بڑھا کر بیان کر دیں اس وجہ سے مارے عقیدت کے ہم نے بہت سی ایسی چیزیں بھی شامل کر دی ہیں کہ اپنے مرشت صاحب کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں میں جہاں لوجک اور ایک پڑھا لکھا ذہن سمجھنے سے کاثر ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے سبتا ہے میں اسی لیے ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کسی ولی اللہ کے بارے میں کوئی کتاب پڑھیں تو کرامات پر مبنی حصہ اگنور کر دیجئے تاکہ انسان ان سے متاثر ہو کر ان کی تلاش میں نہ نکل کھڑا ہو اس سے دو نقصان ہو جاتے ہیں ایک تو ہمارے ذہن میں ولی اللہ کا جو خاکہ بنتا ہے وہ عجیب و غریب قسم کا بنتا ہے کہ وہ معفاق الفطرت قوتوں کا مالک ہوتا ہے اور عجیب الخلقت چیز ہوگی کسی ولی اللہ سے ملیں گے یہ ہمارا تصور ہوتا ہے جب ہم کسی ولی اللہ سے ملتے ہیں اسے ایک عامس آدمی ہم پاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں ہلتے خود بخود چل رہا ہوتا ہے نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور بارش برسنے لگتی ہے اگر وہ سگنل کہ اخلاف ورزی کرتا ہے تو ایک پلیس والا اس کا بھی چالان کرتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس کا چالان کیسے ہو گیا کہیں پاؤں پھسلتا ہے تو گرتا ہے اسے بھی چوٹ لگتی ہے تو ہم یہی سوچنے لگتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ولی اللہ اس کو چوٹ لگ دی حالانکہ وہ غریب ہوتا تو ولی اللہ ہی ہے کیونکہ نہ تو علمِ لدنی مل جانے سے کسی کے سینگ نکلتے ہیں نہ اس کے دماغ اور آزا کے اندر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے رہتا ہم عام انسانی ہیں ہاں جہاں فرق آتا ہے وہ باریکی سے دیکھنے پر ہی نظر آئے گا اس کے بغیر نظر نہیں آئے گا اس کے اندر جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے زندگی سے مطالق رویے اور اس کے افعال عام طور پر سنت کے مطابق ہو جاتی ہیں ولی اللہ کی اصل کرامت ہے ہی یہی تو ان کتابوں نے ہمیں پہکایا ہے ہم ان کرامات ہی کو تلاش کرتے رہ جاتے ہیں ہمارا عام طور پر ایک کرائٹیرین کسی بھی ولی اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ صاحب اس کی دعا رد نہیں ہوتی جو دعا کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے یہ گیرنٹی تو صرف رب کے بارے میں ہے کسی پیغمبر کے بارے میں بھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا رب تعالیٰ کا اختیار ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے وہ کسی کا ماتیس نہیں جس دعا کو چاہے وہ رد کر دے جس دعا کو چاہے وہ قبول کر لے تو ولی اللہ بھی اس کا ایک محتاج معمولی بندہ ہے صرف گرگڑا سکتا ہے رب کے حضور دعا کا قبول ہونا نا قبول ہونا رب تعالیٰ کے مرضی پر منصر ہے تو جب وہ اس درجے کا محتاج ہے تو پھر یہ کرمات اور حقائیات کیسی کچھ اسی طرح کا معاملہ بہشتی دروازے کا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ جناب قبلہ بابا صاحب نے جب یہ فرمایا کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنت میں چلا جائے گا آپ کا فرمانے کا مطلب غالبا یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ نے جناب بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب کو ایسی کشش اتا فرمائی تھی کہ جو شخص ان کے پاس آنے لگا وہ گناہوں سے دور ہو گیا جو شخص بھی وہاں حاضر ہوتا ہے جہاں بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب عبدی آرام فرما رہے ہیں یہ درحقیقت بابا صاحب کا حجر آس جس میں رہائش تھی آپ کی عشاء کی نماز کے بعد بابا صاحب یہیں بند ہو جاتے تھے پھر صبح برامت ہوتے تھے رات بھر وہیں عبادت کیا کرتے تھے تو بابا صاحب کی غالبا مراد تو وہ اس طرح سے تبدیل ہوگا اس کی تعلیف قلب اس طرح سے ہوگی کہ وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا اور جب کوئی شخص گناہوں سے دور ہوتا ہے تو جنت کے قریب ہو جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا صاحب جیسی عظیم ہستی کرامات کا اظہار تو نہیں کرے گی بابا شاگرد جنہوں نے تربیت پائی تھی بابا صاحب سے انہوں نے یہ حرکتیں کبھی نہیں کی حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نہ صرف شاگرد تھے بلکہ آپ کے خادم بھی رہے ایک لمبار سا خدمت کی ہے اپنے مرشد کی انہوں نے بابا صاحب کے لیے کھانے لانا ان کے حجرے میں آپ کے لیے پانی کرم کرنا وضو کے لیے پھر وضو کرانا یہ سب ڈیوٹی بہت لمبار سا بابا صاحب کی خدمت کرتے رہے ہیں حضرت نظام دولیہ اور اسی لئے شاید اسی خدمت کے نتیجے میں رب تعالی نے انہوں کو انام میں اتنا بڑا قسم کی کرامات کا اظہار نہیں کیا تو بابا صاحب تو بہت عظیم انسان ہیں بہت بلندی پر ہیں غالبا اس سے مراد بابا صاحب کی یہی ہوگی کہ جو شخص میرے پاس ایک بار آ گیا وہ اس طرح بدلے گا کہ گناہ اس سے دور ہو جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں ایک سوال پچھلے نشست کے بارے میں ہے گزشتہ لیکچر میں آپ نے فرمایا کہ ستر ہزار جہان اور عالم میں کیا پر رکھ رہے جہان در اصلا گیلیکسی ہے ایک جھرمت ہے ستاروں کا اور سیارچے جس میں ہیں وہ جہان ہے رفتہ رفتہ مزید گیلیکسی ڈسکوبر ہو رہی ہیں کہہ کہہ شانجی سے کہتے ہیں وہ دریافت ہوتے چلی جا رہی ہیں اب ان کی تعداد ہزاروں میں ہے اس کی تعداد میرا خیال ہے کہ انسان جلد ہی دریافت کر لے گا کہ ستر ہزار ہے عالم یونیورس کا نام ہے اس کا ایک سورج ہے ایک چاند ہے زمین ہے جا ہے اور یہ گھوم رہے ہیں یہ یونیورس کہلاتا عالم وہ ہے جیسے ہمارا ایک عالم ہے دنیا ہے اس کا سورج ہے چاند ہے اسی طرح یہ اور بہت سے ہیں اور ان کی تعداد بیس ہزار ہے یونیورس اور گیلیکسی میں یہ فرق ہے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چار سال کا بچہ اچانک وفات پا جائے تو اس کے والدین کے لیے کیا انعام ہے اور روز قیامت اس کا کیا مقام ہوگا بدقسمت ہی سے بچے کی وفات پر کیا انعام ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہیں تو جس چیز کا مجھے علم نہیں اس پر میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں معلوم کر لوں اور پھر بیان کر دوں can you explain what is difference between نعمت and رحمت of رب تعالی we heard a lot of things like بیٹی اللہ کی رحمت ہے بارش اللہ کی رحمت ہے can we elaborate these in short نعمت کو اس طرح سے define کیا جا سکتا ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالی اپنی رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرماتا ہے جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جن سے استفادہ حاصل کر لیتے ہیں دنیا وی طور پر وہ نعمت کہلاتی ہیں اور رحمت وہ ہے جو کوئی مادی وجود تو نہیں رکھتی لیکن اچھے کام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے یا ایسی چیزیں جو ہمارے استعمال میں نہیں آتی لیکن ہمارے لئے وہ فائدے کا سبب بنتی ہیں وہ رحمتیں کہلاتی ہیں انہوں نے چونکہ بیٹی کے مثال کھوٹ کی ہے کہ بیٹی خدا کی رحمت ہے بیٹی کا آنا انسان کے لئے مجھ بے خرچ بن جاتا ہے اس کی تعلیم و تربیت اس کے بعد اس کی شادی پھر اس کی شادی ہو جانے کے بعد نسیجے میں پیدا ہونے والی الجھنے پریشانیاں فکر یہ سبب آتی ہیں لیکن در حقیقت بیٹی کی آمد ہمارے لئے برکت کا باعث بنتی ہے عام طور پر آپ اگر باری کی سے دیکھیں گے لوگ ان کے حالات کو خود اپنے بھی حالات کو تو بیٹی کی پیداعش کے بعد عام طور پر مالی خوش آلی آتی ہے اور اکثر یہ آپ نے سنا ہوگا کہ میری بیٹی میرے لئے بڑی مبارک تھی اس کی شادی کے بعد سمیت تنگ دستی میں چلا گیا ہوں یہ رحمت ہے یوں بیٹی رحمت کہلاتی پھر بیٹوں کی نسبت بیٹیاں ماباپ کی زیادہ حمدرد ہوتی ان کا زیادہ خیال رکھتی ہیں ان کا ماباپ کو لکافت کرنا ماباپ کے لیے اللہ کی رحمت بنا رہتا ہے یوں انڈاریکٹ استفادہ ہوتا اس سے اسی طرح بارش کے ایگزیمپل دی ہے بارش برائے راست ہمارے کسی کام نہیں آتی ایسے برائے راست لیکن بارش کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں جو موسم میں آتی ہیں اور زمین میں آتی ہیں جیولوجیکل چینڈی سے وہ ہمارے لیے نیمتیں بن جاتی ہیں بہتر سسل پیدا ہوتی ہے سب سوائل وارٹ ٹیبل اس سے مینٹین ہوتا ہے بارش سے جس سے ہمیں پینہ کا پانی ساف اور منرلز کے ساتھ اویلیبل ہو جاتا ہے تو یہ انڈیریکٹ فائدے کا باعث بنتی ہے اس لئے رحمت کا حال آتی ہے تو یوں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی مختصر لفظوں میں نعمت کی تعریف میں یہ کر سکتا ہوں کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ کے ہمیں عطا کرتا ہے جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں براہ راست وہ نعمتیں کہلاتی ہیں اور رحمت وہ ہے جس سے براہ راست استفادہ ہم نہیں کرتے لیکن وہ نعمتوں کے استفادے کا موجب بنتی ہے وہ رحمت ہے ایک سوال شاہ صاحب گزارش ہے کہ مرزا احمد قادیانی جو کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے کہ ہسٹری بیان فرما دی قادیانی اس کو مقصد بلائل کے مدد سے حضرت امام مہدی مانتے ہیں براہ مربانی حقیقت بیان کرتے ہیں قادیانیوں کے مذہبی لیڈر مرزا غلام احمد صاحب ابتدا میں مسلمان ہی تھے اور اللہ تعالی نے انہیں بلا کی ذہانت عطا فرمائی تھی ان کا رجحان مذہب کی طرف ہوا اور انہوں نے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنی شکریہ کی قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا انہوں نے کیونکہ ذہین بہت تھے تو انہوں نے قرآن پاک کی جو تفسیر لکھی آیادیث کو جو ایکسپلین کیا فقہ کے جو باریک نکتے بیان کیے انہوں نے اپنے مضامین میں اس سے ان پر بہا بہا ہوئی چونکہ یہ دین کی خدمت کر رہے تھے تو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوئیں لیکن علم کی زیادتی اور گائیڈ کا نہ ہونا ان کے لیے عذاب بن گیا تو القہ کے ذریعے اور عالم روحہ میں جو چیزیں انہیں دکھائی دیتی تھی یہ اسے آہستہ آہستہ الہام سمجھنے لگے چونکہ اللہ نے علم تو اتا فرمایا تھا تو ان کے مننے والے بھی تھے ان کے عقیدت من بھی تھے ان کے درمیان بیٹھ کر جب انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ مجھے الہام ہوتا ہے تو چاروں طرف واہوا ہوئی بغیر کسی چیز کو سوچے سمجھے وہ عقیدت کے مارے لوگوں نے ان کی باتوں کو تسلیم کیا اور واہوا کرنا شروع کیا وہاں سے انہیں اپنے بارے میں خوش فہمی پیدا ہونا شروع ہوئی اور تندالہ ان کی پیروکاروں میں اس وقت تقریبا ایک کروڑ صدراؤ پر لوگ شامل ہیں پوری دنیا میں ان میں تین گروہ بن گئے ہیں ایک فرقہ تو معاذ اللہ مرزا غلام امن صاحب کو نبی مانتا ہے دوسرا فرقہ اپنے ان لیڈر کو امام مہدی کا درجہ دیتا ہے اور تیسر فرقہ وہ ہے جو انہیں حضرت تیسر علیہ السلام مانتا ہے مسیح موت جبکہ نبی تو آؤٹ آف کوئسشن ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ جھوٹ ہے سر کی بات رہ گئی تو جو کچھ بھی ہمیں روایات اور احادیث سے علم حاصل ہوتا ہے اس کی کچھ بنیادی کنڈیشن ہیں جب تک کہ وہ حالات پیدا نہیں ہوتے حضرت تیسر علیہ السلام بطور امتی کے ان کا ظہور نہیں ہوگا یا یوں کہیے کہ حضرت تیسر علیہ السلام کا بطور امتی ظہور مشروط ہے کچھ سرٹن سٹ اپ سرکمسٹینسز سے اسی طرح جناب حضرت امام مہدی کے ظہور کی آمد ان کا ظہور مشروط ہے کچھ حالات سے اب وہ حالات ابھی تک رونما نہیں ہوئے دنیا میں اس لئے مرزا غلام احمد صاحب کہ یہ تینوں حیثیتیں ممکن نہیں ان کی کوئی لمبی چوڑی ہسٹری نہیں ہسٹری اتنی ہے کیونکہ فتنے کو وجود میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزر آئے